موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلا آلہ واصحابی اجمعین پیارے بھائیوں اور بہنوں معزد ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک پڑے امام گدرے ہیں امام السفارین الرحم اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی البحور الزاخرہ فی امور الآخرہ یعنی آخرت سے متعلق جو امور پیش آنے والے ہیں ان کی تفسیر اس میں ذکر کی ہے یعنی موت سے متعلق قبر سے متعلق حشر سے متعلق بعث سے متعلق جنت اور دوزق یعنی وہ جو معاملات پیش آنے والے ہیں اس سے متعلق ایک کتاب لکھی ہے جس میں بساوقات کہیں کہیں بعد بڑے عبرت اور بعیتے توجہ ہمارے اور آپ کے لئے قصے نکل کی ہیں انہی میں سے ایک واقعہ ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ایک معتمد اور قابل اعتماد دوست نے اسی چیز نے مجھے یہ قصہ بیان کرنے پر بھارا ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ایک معتمد یعنی جن کے اوپر اعتماد کیا جائے قابل اعتماد دوست نے بیان کیا کہ میرے گاؤں میں ایک عورت تھی جو سودی کاروبار کرتی تھی سود کا لین دین کرتی تھی اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتی تھی اچانک اس کا انتقال ہو گیا اور جب اس کا انتقال ہو گیا تو اسے دفنہ کر دیا گیا اس کا شوہر ایک تندرست اور پہلوان قسم کا آدمی تھا اسے اپنی بیوی کے انتقال پر افسوس ہوا لیکن اس لیے افسوس نہیں کہ وہ بری تھی اس کا انتقال ہو گیا اس پر افسوس کیا جائے اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ اس کی بیوی تھی چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عجائب اور غرائب کا اظہار کر کے بندوں کو سبق دینا چاہتا ہے بندوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے چنانچہ ایک دن اپنے گھر کے سامنے وہ شخص بیٹھا ہوا تھا تو کیا سنتا ہے کہ میری بیوی کی قبر سے آواز آ رہی بچاؤ 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 ایسی آواز آ رہی شور ہوا تو وہ شخص ہے کچھ دیر تک تو ایسے سنتا رہا لیکن پھر اس کے بعد اپنے ہتھیار کو لے کر کے اڑتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو تجھے تنگ کر رہا ہے غبراؤ نہیں میں تمہیں بچانے کے لیے آ گیا ساتھیو انسان کی زندگی کا یہ بہت ہی برا موقف ہوا کرتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں بہت ہی بری چیز ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز قبول ہے اللہ قبول کر لیتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی چیلنج کو قبول نہیں کرتا تو چنانچہ جب اس شخص نے کہا کہ پریشان نہ ہو غبراؤ نہیں میں آ گیا چنانچہ اپنے ہتھیار کو لیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فاؤڑے وغیرہ کو لیا قدال کو لیا اور جا کر کے قبر کی خدائی کرنے لگا قبر کو کھوتے ہوئے جب اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں سے ایٹیں یا لکڑیاں وغیرہ ہٹائی جاتی ہیں تو اچانک آگ کی ایک لپک اٹھتی ہے اور زور سے اٹھی کہ اس کے چہرے کو جھلسا کر کے رکھ دیا اور وہ بے ہوش ہو کر کے نیچے گر گیا راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس شخص کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اس کے ہوت لٹکے ہوئے تھے اس کے ہوت جھلس گئے تھے اور نیچے ایک طرف لٹک آئے تھے اللہ تبارک وطالہ نے اسے ایک سبق دے دیا لوگوں نے جلدی سے اس قبر کو بند کیا اسے اٹھا کر کے وہاں سے لے آئے ساتھیوں اور بھی امام سفارینی رحمہ اللہ نے آگے لکھا آئے لیکن ہماری اور آپ کے عبرت کے لئے یہی کافی ہے اس قصے کو یہی پر چھوڑ کر کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو اس قصے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اور آپ کو کونسی عبرت لینی چاہیے یہ چیز بڑی اہم ہے اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اور آپ ہمارے آپ کے ایمان کا ایک حصہ ہے اس کے بغیر ہمارا اور آپ کا ایمان مکمل ہوئی نہیں سکتا یعنی ہم مومن ہوئی نہیں سکتے ہیں وہ ایمان کا حصہ کیا ہے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کا ایک حصہ ہے عذاب قبر برحق ہے یعنی اس امت کو یا اس امت سے پہلے بھی جو لوگ ہیں قبر کے اندر آخرت سے پہلے حشر سے پہلے جنت اور جہنم کے عذاب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قبر کے اندر بھی عذاب دے گا اس بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں قرآن مجید کی تین یا چار آیتیں ایسی ہیں جس سے عذاب قبر کہ اوپر سراحتا ہمیں اور آپ کو دلیل ملتی ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرعون اور اس کی جماعت متعلق فرعون اور آل فرعون یعنی فرعون اور فرعون کے ساتھیوں کو روز آنا صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا اخرجو انفسکم اليوم تجزون اپنی نفس کو جانوں کو باہر نکالو اليوم تجزون آج تجھے یعنی آج ہی کے بعد سے تمہیں عذاب الہون یعنی رسوائی کے عذاب چکھنا پڑے گا تو اس طریقے سے متعدد آیتوں کے اندر قبر کے عذاب کا برحق ہونا اس سے دلیل ملتی ہے میں یہ بات اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ آج بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں قبر کا عذاب نہیں ہے اور ہم اگر قبر کو کھوٹتے ہیں تو مردہ اس میں سراغلہ یا ویسے ہی پایا جاتا ہے کہیں عذاب کا اثر نہیں ہوتا یہ ان کے ایمان بالغیب کی کمی ہے اور قرآن اور حدیث پر ایمان کی کمزوری ہے یا کمی ہے یا ایمان نہ لانے کا معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد حدیثیں بھی بلکہ حدیثیں متواتر ہیں اس سلتلے میں میں اس سلتلے میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث جو بالکل صحیح مسلم کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے زید ابن ثابت نے بیان کیا گویا ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کر رہا ہے مجھ سے زید ابن ثابت نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بنو نجار کے ایک باغ سے گزر رہے تھے بنو نجار انصار کا ایک قبیلہ تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحال مانا جاتا تھا تو اس قبیلے کے ایک باغ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو وہاں پر آپ جس گدہے کے اوپر آپ سوار تھے وہ اچانک بدکا اور اتنے زور سے بدکا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گر پڑیں گے اور آپ کو پچھار دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اجھے محسوس کیا اور دائیں بائیں دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر چھے پانچ یا چار راوی کو شبہ ہو گیا ہے کہ وہاں پر چھے قبریں تھی یا پانچ قبریں تھی یا چار قبریں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھوڑی دیر کے لئے ٹھہر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان قبروں میں جنہیں دفن کیا گیا ہے ان کے بارے میں کون جانتا ہے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا انتقال کب ہوا ہے ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت شرک میں ان کا انتقال ہوا ہے یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی ایمان نہیں لے آئے ایمان لانے سے پہلے یا آپ کی آمد سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس امت کو قبر میں آزمایا جائے گا ان پر عذاب ہوگا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم لوگ قبر میں اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دوگے تو لدعوت اللہ میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا کہ قبر کا وہ عذاب جو اس وقت میں سن رہا ہوں وہ عذاب تم کو بھی سنا دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد صحابہ اکرام کے طرف متوجہ ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو صحابہ اکرام نے کہا جہنم کی عذاب سے اللہ کی پناہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ چاہو صحابہ اکرام نے کہا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دجال کے فتنے سے اللہ تعالی کی پناہ چاہو صحابہ اکرام نے کہا کہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظاہر اور پوشیدہ فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو تو صحابہ اکرام نے کہا ظاہر اور پوشیدہ ہر قسم کے فتنوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اس حدیث سے جو صحیح مسلم کے اندر ہے اس سے بھی واضح ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے بعد عذاب کا مشاہدہ کرایا گیا جو اس بارے میں بالکل واضح دلیل ہے کہ قبر کے اندر بھی عذاب ہوتا ہے اور اس امت کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لے آئے یا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں لیکن اپنے آپ کو عمل صالح کے ساتھ مزین نہیں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قبر میں عذاب دے گا اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب ایک غیبی چیز ہے اور غیب پر ایمان لے آنا ہمارے اور آپ کے ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا حصہ غیب پر ایمان لے آنا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کی اور اہل ایمان کی جو صفت قرار دی ہے وہ یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں یہ قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے وہ کون جو غیب کے اوپر ایمان لے آتے ہیں تو غیب قبر کے اوپر ایمان لے آنا یہ غیب کے اوپر ایمان لے آنا ہے اور قبر کے عذاب پر ایمان لانا غیب پر ایمان لانا ہے اور قبر کے عذاب کو پوشیدہ رکھنا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں ان میں سے ایک حکمت تو یہ ہے کہ بندوں کے ایمان کا امتحان ہے بندوں کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا اور تولہ چاہتا ہے کہ بن دیکھے یہ کن چیزوں پر ایمان لے آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ رکھی ہے کہ اگر بندے جاننے لگیں اور یہ بات جان جائیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یعنی جان جانے کا معنی یہ ہے کہ وہ سن لے قبر کے عذاب کو یا قبر کے عذاب کو دیکھ لیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے مردوں کو دفن نہیں کریں گے کیوں؟ اس لیے کہ مردہ اگر بھائی ہے باپ ہے بیٹا ہے شوہر ہے بیوی ہے تو اس کی محبت غالب آئے گی اور اسے قبر کے اندر دفن کرنا نہیں چاہیں گے تو یہی سے یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بہت سی چیزوں کو ہم سے پوشیدہ رکھا ہے اور اس پر ایمان لانے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے ہمیں ایمان جہاں لانا ہے وہی پر اس کی ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اس بارے میں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم پریشان نہ ہوں اسی طریقے سے اس حدیث سے ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی نکلتا ہے کہ سود کا لین دین کرنا ان عظیم گناہوں میں سے ہے جن پر قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے یعنی حشر کے میدان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عذاب رکھا ہی ہے یعنی حشر کے میدان میں ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس طریقے سے سحر زدہ مجنون آدمی کی کیفیت ہوتی ہے کہ پڑتا ہے گڑتا ہے بکواز کرتا ہے اول فول بکتا ہے یہی کیفیت ان کی ہوگی لیکن اس سے پہلے ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں بھی عذاب سے دو چار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ ہے قبر کے عذاب سے اسی طریقے سے ایک اور فائدہ ہمارے اور آپ کے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے وہ کسی بھی کسم کا عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر عذاب کسی پر متعین ہے اور مسلط ہے تو دنیا کی کوئی طاقت یا دنیا کا کوئی انسان اس سے کسی کو نجات نہیں دے سکتا کسی کے پاس طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عذاب سے کسی کو نجات دے اور اگر کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کوئی شخص یہ ہمت کرتا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے کسی کو نجات دے تو اسے رسوائی اور ذلت کے علاوہ اسے کوئی اور چیز حاصل نہیں ہوتی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے پانچویں چیز فائدہ ساتھیو غیب کی باتوں پر ایمان نہ لانا بلکہ اس کی تحقیر کرنا اس کو حقیر سمجھنا جس طریقے سے اس بے اقوف شوہر نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی پکار رہی ہے فریاد کر رہی ہے اس کی بیوی چیخ پکار مچا رہی ہے اب اس کی مدد کے لیے دوتا ہے یہ بے اقوف انسان تو اس کا نتیجہ بہت برا لگتا ہے تو غیب کی باتوں پر ایمان نہ لے آنا اور اس کی تحقیر کرنا اس کا مذاک اڑانا یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت بڑی رسوائی کا سبب بن سکتا ہے جیسا کی اس کے بہت سے مشاہدات اس دنیا کے اندر ہوئے ہیں ان میں سے ایک مشاہدہ یہ بھی ہے اور اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے بھی بہت سے لوگ ایسے پائے جائیں گے جو دین کو اور احیدین کو حقیر سمجھتے ہیں دین کو اور احیدین کو برا سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں میرا مشاہدہ یہ ہے اور تجربہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت سے پہلے اسی دنیا میں انہیں رسوہ کرتا ہے اور حقیر بنا دیتا ہے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں اسی طریقے سے اس قصے سے ہمیں اور آپ کو جو ایک بہت بہت سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جہاں قبر کے عذاب پر ایمان لے آئے تو اس ایمان کا تقاضی یہ ہونا چاہیے کہ قبر کے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے اور قبر کے عذاب سے بچنے کے جو اسباب ہیں اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے مثلاً اللہ تبارک و تعالی پر ایمان کی تصحیح کرے کہ آیا اللہ تعالی کے بارے میں اللہ کے فرامین کے بارے میں آخرت کے بارے میں ہمارا ایمان کہاں تک صحیح ہے مثال کے طور پر وہ جو ایمان تو رکھتا ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے وہ ایمان تو رکھتا ہے کہ جہنم کا عذاب برحق ہے وہ ایمان تو رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے لیکن آیا اس ایمان کا اس کی عملی زندگی پر کچھ اثر ہو رہا ہے ایک نہیں ہو رہا ہے اگر اثر ہو رہا ہے تو گویا اس کا ایمان صحیح سمت میں ہے اور اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو اتنا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کا رخ غلط ہے اس کے تصحیح اور اس کے اصلاح کی ضرورت ہے اسی طریقے سے کبائر سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اس لیے کہ بہت سے ایسے عذاب ہیں قبر کے اندر جن کا سبب کبائر کا ارتکاب ہے اسی طریقے سے بکثرت نیک عمل کو انجام دینا چاہیے نماز ہے روزہ ہے صدقات ہیں نیک عمل ہیں اس کو انجام دینا چاہیے یہ قبر کے عذاب سے بچنے کا سبب بنتے ہیں جیسا کہ حضرت ابوہرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نقیر اس سے سوال کرنا چاہیتے ہیں تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے روزہ اس کے دائیں کھڑا ہو جائے گا اس کے بائیں کھڑی ہو جائے گا عمل خیرات اس کے پیر کے پاس کھڑے ہو جائیں گے اور ہر ایک کہے گا ہماری طرف سے اس بندے کی طرف جانے اسے خوف زدہ کرنے اسے حراسہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو انسان بکثرت نیک عمل کرے یہ نیک عمل جو ہیں وہ بندے کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے انہی میں سے ایک بڑی اہم چیز ہے جس پر کم لوگوں کو توجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پیشاپ اور پیشاپ کے چھیٹوں سے بچنا یعنی استنجے کا اچھی طریقے سے احتمام رکھنا کپڑے میں پیشاپ کے چھیٹیں نہ لگیں اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عامت عذاب القبر منہ تم لوگ پیشاپ اور پیشاپ کے چھیٹوں سے بچا کرو اس لیے قبر کا زیادہ عذاب پیشاپ ہی کی وجہ سے ہے اور وہ حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کا گذر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں قبروانوں کو عذاب ہو رہا ہے اسی ایسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا جس سے بچنا مشکل ہو ایک شخص تو وہ ہے جو چغلی اور غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا شخص وہ ہے جسے عذاب ہو رہا ہے کہ وہ پیشاپ سے نہیں بچتا تھا تو قبر کے عذاب سے بچنے والی جو چیدیں ہیں وہ ان میں سے پیشاپ سے بچنا بھی ہے اسی طریقے سے ایک اور چیز جو قبر کے عذاب سے ہمیں اور آپ کو بچا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سونے سے قبل انسان سورة الملک کی تلاوت کر لیا کرے تبارک اللذی بیدہی الملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت سے متعلق ارشاد فرمائے یہ روکنے والی ہے اور یہ قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے اسی طریقے سے عذاب قبر سے جو نجات دینے والی چیز ہے وہ تشہد کے اخیر کی وہ دعا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بڑے احتمام سے سکھایا کرتے تھے بلکہ اس طرح سکھایا کرتے تھے گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہوں جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب علیہ دب المفرد میں سنن ابن ماجہ کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہانا رسولتهم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہمارے اس احتمام سے سکھایا کرتے تھے گویا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن مجید کی کوئی سورت سکھلا رہے ہوں اور وہ کیا دعا ہے وہ دعا ہے یہ بڑی اہم دعا ہے یہ دعا پڑھے بغیر انسان کو سلام نہیں فیرنا چاہیے یہ اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے یہ چار چیزیں ہیں جس سے تشہود کے آخر میں پناہ ماغی جا رہی ہے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر اللہم انی اعوذ بکا من فتنة المسیح الدجال واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات اے اللہ تبارک و تعالی میں جہنم کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالی میں قبر کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اے اللہ تبارک و تعالی میں مسیح دجال کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اے اللہ تعالیٰ میں زندگی اور موت کے فتنے سے آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے اور ان اسباب کو اختیار کرے جو اسباب بندے کو قبر کے عذاب سے پناہ دیا کرتے ہیں اسی طریقے سے اس حدیث سے بلکہ اس قصے سے ایک بہت بڑا فائدہ جو یہ ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس کی بیوی کوئی برائی کرتی ہے تو وہ اس کے اوپر نگراں ہے اسے اس سے روکنا چاہیے اسے اس سے منع کرنا چاہیے لیکن اس کی حرکت پر راضی ہونا اس کی غلطیوں پر خاموش رہنا پردہ ڈالنا اور اس کی طرف سے دفع کرنا انسان کے لیے اس دنیا میں بھی رسوائی کا بہت بڑا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ اس شخص کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ دنیا میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جو زندگی میں اپنی بیوی کو سوت کے لیندین سے روکتا نہیں تھا اس برے کام سے اسے منع نہیں کرتا تھا خاموش رہتا تھا اگرچہ وہ کام نہیں کیا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا کے اندر بھی رسوائی کیا اسی طریقے سے اس قصے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ سود کی قباحت سود ایک ایسا قبیح جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیا ہے جتنے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جتنی بڑی سزا اللہ تعالیٰ نے شاید ہی بہت کم گناہوں پر اور بہت کم عامال کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اگر تم یہ چھوٹے نہیں ہو یعنی سودی لین دین تم نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انشاد فرمایا بہتا چہتا سود نہ کھاؤ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَّقُ النَّارَ اللَّتِ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ اور اس آگ سے بچو جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے امام مالک رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سود کھوڑ کو اس عذاب کی دھمکی دی ہے جہنم کے اس آگ کی دھمکی دی ہے جو آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اگرچہ وہ مومن ہو نماز پہتا ہو لیکن اگر سودی لین دین کرتا ہے تو اس کو وہی عذاب ہونے والا ہے جو عذاب کافروں کو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اور تمام سامعین کو اللہ تعالیٰ سود کی قباحت سے بچائے وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی